موسیقی 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 پا کا پرچم بھی تھا اسے اے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کام موڈی حکومت نے یا موڈی نے خود ہی سے انجام دیا ہے سیاسی حمدردی حاصل کرنے کے لیے کانگرس ترجمان رنجید سنگھ سرجوالا نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ سڑک سے حسین والا جانا پہلے سے تے نہیں تھا کل ملا کر اب اس میں بھی سیاست ہونے کی بات کہی جاری ایک بات پر غور کرنے سے یہ بھی بات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ بھارت کے وزیراعظم کا راستہ روکا جانا اور تقریباً 20 منٹ تک وزیراعظم کا اس طرح فلائی وار پر رکنا یقیناً تحفظ یعنی سرکشہ کی لیاز سے غلط یہ کہہ سکتے ہیں پر جو لوگ موڈی زندہ بات کے نعرے لگاتے میں بھاجفہ کا پرچم لہرہ رہے تھے انہیں روکا کیوں نہیں گیا خیر اب کانگریس اور بھاجفہ دونوں بھی ایک دوسرے پر الزامات لگاتے دکھائی دے رہے آخر اس خبر کو تفصیل میں بتانے کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں اختدار حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور بارہا ایسی مثالیں دیکھی بھی گئی ہیں کسی کی جان سے بھی کھیلا جا سکتا ہے اگر مرکزی حکومت یا سکتا سے اتفاق نہیں رکھتا ہے تو اس کی تو حالتی بھگاڑ دی جاتی ہے پرمین تو گھڑیا سے لے کر یلکی اڑوانی مرلیمون اور جوچی تک کا حال سبی نے دیکھا ہے کسی کی بھی جان سے کھیل کر بلی کا پکراب بنا دیا جاتا ہے سیاسی روٹیاں سنکھ نے کاربہ ویسے کافی پرانا ہے نطورام گھوڑ سے نمہ آتمہ گاندی کے قتل سے پہلے اپنا نام بدل کر ایک مسلمان کا عبدالسلام رکھا تھا تب ختمہ بھی کر لی تھی لہٰذا سنگیوں کی تمام معاملوں کا پردہ فاش وقتاں فوقتاں دلیل کے ساتھ کرتے رہیں گے اختدار کے نشے میں کس حد تک منصوبہ بنائے جاتے ہیں اور کسی سائشوں کو انجام دیا جاتا ہے وزیراعظم کی کل کی وارداد سے ایک بار ضرور اس بات کا احساس ہوا ہے پنجاب کی وزیراعلا نے تحقیق ضرور ہوگی کہا ہے کیونکہ وزیراعظم کو گھیرنے والی بھی بھاج پائی تھے اب اس کے حقیقت کیا ہے جلد سامنے ہماری بھی کوشش ہی رہے گی کہ تاریخ کے اور آکھ میں اس طرح کے واقعات بھرے پڑے جنہیں لوگ بھول جاتے لیکن ملک کے مستقبیل کے لئے بہتر بھوش کے لیے اور سویدان کے تحفوظ کے لیے سماج میں چھپے مجرموں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے اور ہم ضرور اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے آج بلغام شہر میں بھاجپا کی جانب سے پنجاب کانگریس حکومت کے خلاپ اعتجاج کرتے ہوئے وزیراعلا چننی پر کاروائی کی مانگ کی گئی انہوں نے چند مسرخل سے اعتجاج کرتے ہوئے کانگریس قائد کا پتلا نظریاتیش کیا کسی وزیراعظم کو اس طرح 20 منٹ تک کافیلوں کو روکے رکھنا وزیراعظم ہی نہیں بلکہ ملک کی توہین ہے ایسا ان کا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں کچھ منظر موسیقی 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 کے شہریوں نے آج اپنے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا اور امیل اینیل بین کے پر اپنے ناراضگی ظاہر کی واضح رہے کہ آمن نگر جماعت کی جانب سے بارہ پروگراموں کا اتمام کیا گیا تھا جس میں بھاج پا کے لیڈروں کو بلا کر ان کی گلپوشی بھی کی گئی تھی لہٰذا کئی وعدے بھی امیل اینیل بین کے پھر یمپی منگلہ انگڑی نے بھی کیے تھے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ بارش کے دنوں میں یہاں عوام کا جنا کافی دشوار ہو جاتا ہے لہذا عجاز حاکیم نے آمن نگر کے عوام کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یا ملے اینیل بین کے پر ناراضگی کا اظہار کیا خبروں کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نو شکریہ اللہ حافظ